الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد خواتین کے مسائل اس موضوع پہ آج ہم دیکھیں گے کہ عورتوں کا کہیں پہ کام کرنا کہیں پہ ملازمت کرنا دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں رہیں عزت کے ساتھ یہ مردوں کا کام ہے کام کرنا باہر جا کے عورتوں کا نہیں ہے عورتوں کا کام ہے اپنے گھر میں بچوں کو سنبالیں بچوں کی دینی تعلیم کی طرف دیکھیں بچوں کو اچھا انسان بنائیں بچوں کی تربیت کریں نیک اولاد آپ کی بنیں آپ تربیت کریں دینی تربیت کریں عورت کا یہ کام ہے گھر میں بچوں کی دیکھبال کریں یہ کمانا کمونا یہ عورت کا کام نہیں ہے ہاں اگر شہر فوت ہو چکا ہے یا کوئی کمانے والا نہیں ہے یہ شوہر زندہ بھی ہے لیکن خرچہ نہیں دیتا ذمہ دری اپنی نہیں دبا رہا جو اللہ نے اس پہ رکھی ہے نفقہ بیوی بچوں کا نہیں اٹھا رہا تو بیوی اس میں کیا کرے گی وہ نہیں چاہتی لوگوں کے آگے ہاتھ پھلایا جائے اور وہ خودداری اس میں سمجھتی ہیں کہ وہ کام کرے اب اس میں عورت کچھ شرائط کے ساتھ کام کر سکتی ہے بحالت مجبوری ضرورت ہو بحالت مجبوری عورتیں کہیں پہ جا کے کام کر سکتی ہے اگر شوہر اس کا خرچہ نہیں دے رہا تو پردے میں رہتے ہوئی ٹھیک نا پردے میں رہتے ہوئے کام کرے گی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مردوں کے بیچ عورت کا کام کرنا ایک بڑی زلت کا کام ہے مردوں کے بیچ عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں جو یہ بڑی زلت اور رسوائی کا کام ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے عورت کو پہلے تو چاہیے کہ کام بڑی مجبوری ہو تو پھر اللہ کا مسئلہ ہے عام حال میں دیکھیں آپ افسر آپ دیکھیں گے دفتروں میں بینکوں میں یہاں پہ عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو یہ کوئی عزت نہیں ہے اس میں کوئی عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے بعض عورتیں تو شوق میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے عورت کا کام نہیں اس طرح کام کرنا مرد اور عورتوں کے اختلاعات ہاں پردے میں رہے کر سکتی ہے اور وہ بھی اجنبی کے ساتھ اکیلے نہیں اکیلے نہ رہے پردے کے ساتھ وہ کام کر سکتی ہے کیونکہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ عورتوں کو کاموں پہ لگایا جا رہا ہوتا ہے جوان عورتوں کو کبھی آپ بوڑی عورت کو نہیں دیکھیں گے کہیں پہ وہ کام کر رہی ہو حالانا بوڑی عورت کا شاید ایکسپریئنس زیادہ ہو کسی بھی کام میں لیکن وہ انہی لوگ لگائیں گے تو آپ اس باتوں کو سمجھیں دنیا کی حقیقت کو سمجھیں کہ جوان عورتوں کو ہی کام پہ رکھا جاتا ہے بوڑی عورتیں ہو جائیں تو اس کو کام پہ نہیں لگایا جاتا اس لیے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے بعض کاتے عورتیں اس بات کو سمجھیں اور عورتیں کام کریں پردے میں رہتے ہوئے اور اپنا بناو سنگارنے کریں گی خشبو کا استعمال نہیں کریں گی اکیلی نہ جائیں دیکھیں مسجد میں مسجد جیسی جگہ میں بھی شریعت نے اس طرح رکھا ہے معاملہ کہ مرد آگے ہوں گے پھر بچی ہوں گے پھر پیچھے عورتیں ہوں گی یعنی وہاں پہ بھی اختلاعات کو اپسان نہیں کیا گیا تو یہ تو باہر تو بدرجہولہ اس چیز کو غلط سمجھا جائے گا اس لیے عورتوں کو سمجھنا چاہیے اس کے ساتھ ہے کہ کوئی شرائط کے ساتھ وہ کام کریں گی وغیرنا وہ کام نہیں کر سکتی کہیں گے جو شرطیں ہیں وہ پردے میں رہ کے جائیں گی بناو سنگار نہیں کریں گی ٹھیک نا خشبو کا استعمال نہیں کرے گی تو اس طرح عورتوں کی پردے کی حالت میں کوئی شرائط کے ساتھ ہو برحال عورتیں کام کر سکتی ہیں کہیں گے کوئی مجبوری ہو ضرورت ہو وغیرنا اصل کام تو یہ مردوں کا یہ ہے عورتوں کو اپنے کام کرنے چاہیے لیکن ہو جاتا ہے بعض عورتیں مجبور ہوتی ہیں تو پھر کرنا پڑتا ہے تو ان شرائط کے ساتھ عورتیں برحال کام کر سکتی ہیں مجبور ہوتی ہیں تو پھر کرنا پڑتا ہے تو 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 پڑت